موسیقی اگر پرائیوٹ کالیج انکلیز ہوتا ہے تو اس کی جو سیٹس ہیں پرائیوٹ میڈیکل کالیج کی سیٹس وہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ وہاں پر جو سٹیٹ ہے وہ اوپن ہے یا کلوز ہے اگر اوپن ہوگی تو پورے ہندوستان کے باقی سیٹس کو بھی فائدہ ملے گا کلوز ہے تو صرف اس سیٹس کے سیٹس کو بھی فائدہ ملے گا آج کے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں مدعہ پردیش کی سو مدعہ پردیش میں ایک نیا گورن میڈیکل کالیج اوپن ہوا گورن میڈیکل کالیج ستنا یہاں پر ہندرڈن ای پٹی سیٹس انکلیز ہوئی ہیں سو ہندرڈن ای پٹی سیٹس انکلیز ہونے کے بعد ہماری جو گورن میڈیکل کالیج کی سیٹس تھی وہ ڈوہ ہندرڈ سیٹس ہوگئی ہیں اس سالگٹوانڈی ٹوانڈی تھری کے لیے اور پرائیوٹ میڈیکل کالیج کی سیٹس ہے ٹو ساوزنگ سوٹل ہمارے پاس پور تھوہ ہندرڈ سیٹس ہیں مدعہ پردیش کے اندر اور اس کے لئے باہر کالی تو 14 گورنٹ میڈیکل کالیجز ہوئے ہیں اور 11 پرائیوٹ میڈیکل کالیجز ہوئے ہیں سو اب رہی بات کٹ آف کے اس کے جو نئے 150 سیز ہیں اس کا کٹ آف پر ایمپیٹ کیا پڑے گا سٹینلی اس کا جو ایمپیٹ ہے اس کا ڈائریکٹ جو ریلیشن ہے وہ کوالیفائی سٹوڈنٹ جو مدیہ پردیش سے ہوں گے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کیونکہ اگر پچھلے سال کے پرپورشن میں نمبر آف سٹوڈنٹس کم یا برابر رہتے ہیں تو کٹ آف سٹینلی کم جائے گی سٹیٹ کے سٹوڈنٹس کے لئے لیکن اگر پرپورشنٹلی نمبر آف سٹوڈنٹس جو کالیفائی سٹوڈنٹس جو بڑھ جاتے ہیں تو یہ 150 سیز جو انکریز ہوئی ہیں اس کے بعد جو کٹ آف شوٹ آف کر سکتے ہیں سو اسی طرح ہم انیلیسس بھی کرتے رہیں گے ہر چیز کو لے کر اور ڈیسکس کرتے رہیں گے بتاتے رہیں گے آپ کو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کے جانسے شیئر بھی کیجئے گا تاکہ یہ انفرمیشن باقی سٹوڈنٹس کو بھی مل پائے اور وہ بھی اس کا فائدہ دھاگا ہے سو تینکیو بہر مچ پر واشنگ دس ویڈیو سٹیٹ